السلام علیکم کلاس آج کی اس ویڈیو میں ہم اسائنمنٹ 2 کا سلوشن ڈسکس کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فلائٹس کا ایک ٹیبل تھا اس کے ساتھ ہی ائرکرافٹ کا سیٹیفائیڈ اور ایمپلوئیز کا ٹیبل تھا اور اس کا جب ہم سکیما ڈراؤ کرتے تھے کرییشن کے بعد ٹیبل کی کرییشن کے بعد تو وہ کچھ اس طرح سے ڈراؤ ہوتا تھا کچھ فوراں کیس ایڈ مزید بھی ہوتی تھی کچھ کیون تھی تو آئیں ہم چلتے ہیں اس کے سولوشن کی طرف تو یہاں پر میں نے اس کا ٹیبل بغیرہ کرییٹ کیے اور اسی طرح سے ائرکرافٹ کا ہے ایمپلوئیز کا سیٹیفائیڈ کا اس کے بعد میں نے کچھ ٹیٹا انٹسرٹ کیا اس کے اندر اور اگر میں ان کا ٹیٹا چیک کرنا چاہوں تو میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے مجھے ایوز ائرپورٹ کرنا ہے کیونکہ میرا ڈیٹا بیس ڈیڈی بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایمپلوئیز تو میں نے ایمپلوئیز کے اندر پھر اراؤنڈ سکس لوگوں کا ڈیٹا انٹر کیا ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی سیلریز بغیرہ بتائی ہیں اس کے بعد سیٹیفائیڈ کا ٹیبل ہے جس کے اندر ایمپلوئیز اور ائرکرافٹ کا ڈیٹا تھا اگر ایک ہی ایمپلوئی ہے تو وہ ون ٹو ٹری ان تینوں ائرکرافٹ سے سیٹیفائیڈ ہے اسی طرح سے ٹو کا ہے سیکنڈ ایمپلوئی کا فیفت ایمپلوئی کا اور بس اس کی طرح سے پھر اگر ائرکرافٹ کا ڈیٹا کی بات کریں تو اس میں کروزنگ رینج آ جاتی ہے ائرکرافٹ کا نیم اور اس کا ایڈی فلائٹس کے ٹیبل میں دیکھیں تو اس کا یہ ڈیسٹنس ہے ڈیپارچر ٹائم فلائٹ ٹو اور فلائٹ فرم اور اسی طرح سے باقی ڈیٹیل گیون ہے اب میں کوئسٹن ون کی طرف چلتا ہوں کوئسٹن ون میں کیا کہا تھا کوئسٹن ون میں ہم دیکھتے ہیں فائنڈ ڈا ائر ڈیز آف پائلٹ سیٹیفائیڈ فرم سم بوئنگ ائرکرافٹ مجھے ائر ڈیز چاہیے ان پائلٹس کی جو کہ سیٹیفائیڈ ہیں جن کی ائرکرافٹ کی ٹائپ یا نیم ہے بوئنگ ائرکرافٹ اگر میں اس کی کیوری کی طرف چلوں آپ اس کی لائنڈ کے اندر دیکھیں سیٹیفائیڈ امپلوئے امپلوئے کے ٹیبل کی میں نے یہ اوبجیکٹ بنایا یہ جو الیے سے دیفائن کیا ہے سیٹیفائیڈ کا سی ائرکرافٹ کا اے آگے میں نے کنڈیشن لگا دی امپلوئے کی ٹیبل کی سیٹیفائیڈ کی ٹیبل کے ساتھ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ امپلوئے کی سیٹیفائیڈ کی ٹیبل میں امپلوئے کی آئی ڈی بھی آ رہی تھی اور سیٹیفائیڈ سیٹیفائیڈ کے اندر بھی ائی ڈی آ رہی تھی جو کہ بتا رہا تھا کہ اس امپلوئے کے ساتھ کون کون سی ائرکرافٹ سیٹیفائیڈ ہے اب اگر میں اس کو دکھاؤ اس سیٹیفائیڈ کے ٹیبل کو تو یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ والی جو ائی ڈی ہے سیٹیفائیڈ کے ٹیبل کی وہ میں امپلوئے کے ائی ڈی کے ساتھ میچ کر رہا ہوں اور اسی طرح سے ائی ڈی کو بھی ائرکرافٹ کے ٹیبل میں سے اند میں نے آگے اس ائرکرافٹ کا نام لکھ دیا ہے اب جب میں اس کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں تو میرے پاس سیکنڈ نمبر پہ ائی ڈی تھی ٹھیک ہے؟ جس کا ائرکرافٹ کا نیم تھا یہ والا بوئنگ ائرکرافٹ تھی ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے اگر میں آپ کو اس ٹیبل کے اندر جا کے بھی دکھا دوں اس ائرکرافٹ کا نام تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لوکیشن پہ سیکنڈ لوکیشن پہ ایک سیکنڈ یہ سیکنڈ لوکیشن پہ ہے جو کہ سکس والے کے ساتھ رجسٹر تھا اور اگر ہم اس کا سکس نمبر پہ دیکھیں ائرکرافٹ کے ٹیبل کے اندر تو سکس نمبر پہ یہ والی ائرکرافٹ کا نیم آ رہا ہے ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ لائن کے طرف نیکسٹ کو کوسٹن ہا ہمارا وہ ہے فائنڈ ڈا نیم ڈ آف پائلٹس سیٹیفائیڈ فور سم بوئنگ ائرکرافٹ سیم ہے سیم ہی کیوری لگے گی جسٹ جہاں پہ ائر ڈی سکھا رہا تھا اس کی جگہ پہ ان کے پائلٹس کے نیم دکھا دینے تو میں نے کیا کیا سیم کیوری لکھی اور ای ڈوٹ ای نیم کر دیا کہ امپلوئے کا جو ٹیبل ہے اس میں سے نیکسٹ یوری کی طرف چلتے ہیں فائنڈ ڈ ائر ڈی سفال ائرکرافت دیٹ کین بی یوز نون سٹو فلائیڈ فروم بوانڈ ٹو مدرآس مجھے ان تمام ائرکرافٹ کی آئر ڈی س چاہیے ہیں جو کہ جا رہی ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک مدرآس تک ٹیک ہے تو اگر میں آپ دیکھیں اس لائن نمبر فورٹی ایٹ کے اندر آپ دیکھیں میں نے کیا کیا ایک ائرکرافٹ کا اور ایک فلائٹ کا ٹیبل اس کے اندر سے میں نے آگے ان کی آئیڈیز میرچ کی اور اگر میں اس کو پرنٹ کروا کے دیکھ رہوں فلائٹس کے ٹیبل کو تو آپ دیکھ رہے ہیں فروم اور ٹو فلائٹ کہاں سے جا رہی ہے کہاں تک جا رہی ہے اس کی ائیڈی ہے فائف ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ والی بھی بونٹ سے لے کے مدراز تک جا رہی ہے اور اس کی ائیڈی ہے فور تو اگر میں اس کو پرنٹ کروا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کیا آٹپٹ آتی ہے آپ نے دیکھا فائف اور فور میرے پاس آٹپٹ آ چکی ہے جو کہ ٹیبل میں ابھی آپ نے دیکھی ہے ٹھیک ہے تو اب اسی طرح سے میں چلتا ہوں نیکس کی طرف نیکس ٹیبل میں اس نے پوچھا ہوا ہے ایڈنٹیفائی دا فلائٹس دیکھن بی پایلیٹڈ بائی ایوڈی پایلیٹ ہوس سیلریز ایز مور دین آئی تینگ ون لیک ٹھیک ہے اس کے اندر پھر ہم نے دیکھنا ہے فلائٹس ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم میں بتاتا ہوں اس میں کچھ میں نے ایڈیشنز کی تھی ایمپلوئی اور فلائٹس کی بات ہو رہی ہے تو اب میں نے کیا کیا تھا کہ فلائٹس کے ٹیبل میں ایمپلوئی کی ای آئی ڈی ایڈ کی اور اس ای آئی ڈی کو فورن کی بنایا کیونکہ فلائٹ اور ایمپلوئی کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں بن رہا تھا ریلیشن بنانے کے لیے میں نے ریلیشن ایڈ کیا اور فلائٹس کی ٹیبل میں کچھ ڈیٹا انسٹ آلریڈی ہو چکا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر کچھ ای آئی ڈی سیٹ کر دی اپ ڈیٹ کرنا پڑنا تھا کیونکہ انسٹ تو میں نہیں کر سکتا تھا انسٹ تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور آلریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے ایک کیوری لگائی سیلیکٹ آل فروم فلائٹس ایمپلوئیز ای ویر ایف ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ٹھیک ہے جیسا کہ کیوری میں آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے ان تمام ایسی فلائٹس کا میں نے بتانا ہے جو کہ کسی ایمپلوئی کی طرف سے جو ایمپلوئی بیسیکلی اس کے اندر پائلٹ ہے ٹھیک ہے کیس طرف سے چلائی جا رہی ہے اور اس کی سیلری وان لیک سے زیادہ ہو تو اگر میں اس کو ایکزیکیوٹ کروں تو آپ دیکھیں گے یہ ریکارڈ میرے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس کیوری کی طرف جس کے اندر ابھی ہم قویسٹن پڑھتے ہیں جب ماتا ہے جو کہ کسی نہ کسی اپریٹ ہو رہے ہیں کسی پلین اپریٹ پلینز بھی دا رینج جن کی رینج 3000 مائل سے زیادہ ہے لیکن وہ سیٹیفائیڈ نہیں ہے کسی بھی بوائنگ گئر کراپ سے مجھے ان تمام کے تمام پائلٹس کے نیم چاہیے پائلٹس بسی کے لیے اس کے اندر امپلوئی ہی ہے تو میں نے لکھا سیلیکٹ ای ڈوٹ ای نیم فروم اسی طرح سے تینوں ٹیبلز کے نیم ای ڈوٹ ای آئی ڈی اس ایکوال ٹو سی ڈوٹ ای آئی ڈی ٹھیک ہے جو سیٹیفائیڈ ہے ای ڈوٹ ایئر کراپ کو میں نے سیٹیفائیڈ کے ای ڈی سے کمپیر کیا آگے کروزنگ رینج بتائی جو کہ 3000 سے زیادہ ہے ای ڈوٹ ای ڈوٹ نیم اس ایکوال ٹو بائنگ گئر کراپ اگر میں اس کو ایکزیکیوٹ کروں تو میرے پاس احمد آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کرنے کا وہ یہ والا طریقہ بھی ہے ان کی کمانڈ سے ای ڈوٹ ای نیم اس پائلٹ فروم ایمپلوئی ای ویر ای ڈوٹ ای آئی ڈی ان اب چلتا ہوں میں انر کیوری کی طرف سب سے پہلے انر کیوری مجھے ریٹرن کر رہی ہے ٹھیک ہے ایئر کراپ میں سے جن کی کروزنگ رینج 3000 سے زیادہ ہے اور جس کا ایئر کراپ کا نیم پوئنگ نہیں ہے یہ والی ای ڈی کمپیر ہوگی سیٹیفائیڈ کی ٹیبل کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی ای ڈی کے ساتھ یہ والی جو سی ڈوٹ ای ڈی ہے سیٹیفائیڈ کے ٹیبل کی وہ ایمپلوئی کی ٹیبل کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے یہاں میں نے اس کو ایک لائن میں ڈریکٹلی لکھ دیا یہاں آپ اس کو ان سے بھی کر سکتے ہیں تو اگر میں آؤٹپوٹ دیکھوں تو آؤٹپوٹ سیم آئے گی اس پائلٹس جب لکھتے ہیں تو اس کا جو یہ ٹیبل کا اوپر نیم آرہا ہوتا ہے یہ چینج ہو جاتا ہے جیسا کہ ای ڈوٹ ای نیم تھا اس کے اوپر تو وہ ای نیم ہی آرہا تھا اس کو اگر آپ اپنی مرضی سے رکھوانا چاہتے ہیں تو آپ اس پائلٹس بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس کی جگہ کوئی بھی آپ کو یوزفل نیم ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اب میں نیکس چیوری کی طرف چلتا ہوں اب اس کے اندر کچھ سٹوڈنٹس نے پرابلم کی ہوئی تھی انہوں نے صرف میکسیمم سیلری فائنڈ کر کے دکھا دیا جو کہ خالی میکسیمم سیلری تو اس میں پوچھی نہیں گئی ہوئی لائن نمبر سیونٹی تری کو دیکھیں بہت سیمپل ہے یہ مجھے میکسیمم سیلری نکال کے دیری ایمپلوئیس کی لیکن question میں اس نے مانگا ہے ایمپلوئیس کی سیلری نہیں مانگی اس نے مانگی ہے ای ایڈیس ایمپلوئیس کی آئی ڈی مانگی ہوئی ہے جن جن کی میکسیمم سیلری ہے اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میکسیمم سیلری ٹین تھاؤزنڈ ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تین ایسی ایمپلوئیس کمپنی کے جو ٹین تھاؤزنڈ لے رہے ہیں باقی سے کم بھی لے سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانچ لوگ کمپنی میں دس ازار لے رہے ہیں تو مجھے ان پانچ لوگوں کی ای ای ڈی سپرنٹ ہونی چاہیے تو اس لیے میں نے کیا کیا یہ والی کیوری لکھی جو کہ میکسیمم کی تھی اور ایک کی آؤٹر کیوری لکھی جو کہ صرف ایمپلوئی کی ای ای ڈی پرنٹ کر رہی تھی اور ای ڈوٹ ای سیلری کو میں نے اس کے ساتھ کمپیر کر دیا جو کہ یہ جو چیز ریٹرن کر رہی تھی میکسیمم سیلری اس کو اس کے ایکول کر دیا ٹھیک ہے اگر وہ ٹین تھاؤزنڈ یہ مجھے ریٹرن کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ والی کیوری مجھے ان تمام ایمپلوئیس کی آئی ڈیز بتا دے گی جن کی سیلری ٹین تھاؤزنڈ آ رہی ہے تو اب میں اگر اس کو چلاتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں میرے پاس ابھی فیلحال ایک یا ایسا بندہ ہے جس کی سیلری ہائی ایسٹ ہے اب نیکس چلتے ہیں مجھے سیکنڈ ہائی ایسٹ چاہیے اس کو میں نے کس طرح سکھی ہے سب سے پہلے انر کیوری کے طرف چلتے ہیں سیلیکٹ سیلری فرم ایمپلوئی آرڈر بائی سیلری ڈسینڈنگ لیمیٹ ٹو یہ کیا لائن کرے گی یہ لائن اگر اس کو میں چلا ہوں علیہدہ سے اتنے پارٹ کو میں یوز کرتا ہوں اس کے اندر یہ مجھے دو میکسیمم جو بھی ہوں گی وہ مجھے پرنٹ کروا دے گی میرے پاس ابھی فیلحال آ رہی ہے وان میلین سے بھی زیادہ ہے کافی زیادہ زیرو ہیں اور اس کے ساتھ یہ نیچے آپ نے دیکھا ہے فول لیکس آ رہی ہے جو کہ سیکنڈ میکسیمم ہے یہ مجھے دو میکسیمم ویلیو ریٹرن کرے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس کی آوٹر کیوری میں لیکیا سیلیکٹ سیلری فرام یہ لگایا ایز ایمپلوئی آرڈر بائی لیمیٹ وان اگر میں اتنی لائن چلا ہوں تو یہ مجھے سیکنڈ میکسیمم پرنٹ کروا دے گی ٹھیک ہے جو کہ آپ نے دیکھا یہ سیکنڈ میکسیمم مجھے پرنٹ کروانا شروع ہوا گیا ہے اب مجھے ہالی سیکنڈ میکسیمم ایمپلوئے کی سیلری نہیں چاہیے مجھے ان تمام ایسے ایمپلوئے کی آئی ڈی چاہیے جن کی سیلری فولڈ ایک ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں اس کو فیل آرہی دیسے ریموف کرتا ہوں یہ والی کیوری مجھے فولڈ ایک ریٹرن کر رہی ہے اور یہ والی کیوری اسی طرح سے سیمپل میچ کر رہی ہے جن جن ایمپلوئے کی سیلری فولڈ ایک آ رہی ہے تو اگر میں اس کو پرنٹ کروا ہوں تو آپ دیکھیں گے میرے پاس فور آ چکا ہے میرے پاس یہ فورت نمبر پر ایک ایمپلوئے ایسا تھا جس کی سیکنڈ میکسیمم ہائیئر سیلری ہے تو اس میں یہ چیز پرنٹ کروانی تھی یہ انٹرویو کے قویسنز کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں ہر کیوری کو ڈیفرنٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں اور کیونکہ آنسر ٹھیک آنا چاہیے آپ کا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں نوٹ کے تھرو بھی ہو سکتی ہے تو اٹس اپ ٹو یو اب ہم چلتے ہیں نیکس کیوری کی طرف یہ تو ہم نے کر لیا اب چلتے ہیں اس میں کافی لوگ کنفیوز تھے مجھے ان تمام امپورٹنٹ کی ایڈیز چاہیے جو کہ سیٹیفائیڈ ہیں لارجسٹ نمبر آف ائرکرافٹ لارجسٹ نمبر آف ائرکرافٹ کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو ہم ائرکرافٹ کے ٹیبل کو دیکھتے ہیں سیٹیفائیڈ کے ٹیبل کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں یہ سیٹیفائیڈ کے ٹیبل کو دیکھوں تو میرے پاس امپورٹنٹ 1 ہے جو کہ تین ائرکرافٹ سے ریجسٹرڈ ہے امپلوئیر 2 بھی میرے پاس 5,4 اور 6 سے ریجسٹرڈ ہے لیکن یہ جو فیفت نمبر والا امپلوئیر یہ صرف ایک ائرکرافٹ سے ریجسٹرڈ ہے تو اس کا مطلب میرے پاس 1 اور 2 اس وقت دونوں کے دونوں میکسیمم آ رہے ہیں جن کا جو سیٹیفائیڈ ائرکرافٹ ہے ان سے ریجسٹرڈ ان کے لئے مطلب سیٹیفائیڈ ہیں تو اب میں اگر بات کروں اس کی کیوری کی طرف چلتے ہیں اس کے اگر ہم کیوری کو دیکھیں اس کو میں ٹو لائنز پر ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں تک کہ سکرین پر کلیرلی نظر آ جائے یہ بسکلی اوپر والی جو کیوری ہے اس کو فیلحال اگنور کر دیں یہ میں نے کاؤنٹ کے لئے بنائی تھی ابھی میں فیلحال یہ نائنٹی نمبر والی کیوری کی بات کروں جو کس کا آنسر ہے اگر میں سکینر کیوری کی بات کروں تو یہ مجھے کیا ریٹرن کرے گا کاؤنٹ ریٹرن کرے گا کہ مطلب اے سیٹیفائیڈ کا بھی جیسا کہ آپ کو ٹیبل دکھایا تھا اے اے ایڈی وان اے 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 ایڈی ٹو اور میرے پاس اس میں فائیف کا تھا اس کا مجھے صرف اور صرف کاؤنٹ ریٹرن کرے گا اسی طرح سے جس طرح سے ابھی میں نے یہ کیوری اوپر والی چلائی ہے یہ والی کیوری مجھے کاؤنٹ ریٹرن کر رہی ہے میں نے آگے گروپ بائنز سی ڈوٹ اے 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 ایڈی لکھا ہے ہر ایمپلوئے کے بتا رہا ہے کہ یہ والا ایمپلوئے اتنی ائرکرافٹ سے سیٹیفائیڈ ہے ٹو والا بھی تھری سے فائف والا آپ نے دیکھا ون سے سیٹیفائیڈ ہے یہ والی مجھے انر کیوری کاؤنٹ ریٹرنڈ کر رہی ہے جو کہ آپ نے نیچے پکچر میں دیکھ لیا ہے یہ والی کیوری مجھے میکسیمم نکال کے دے رہی ہے ٹھیک ہے میکسیمم اس میں سے آ رہا ہے تھری تھری ٹھیک ہے اور یہ جو آوٹر کیوری ہے یہ مجھے ایئرڈی بتا رہی ہے آگے بتا رہی ہے ہیوینگ کاؤنٹ ایئرڈی ان جن کا کاؤنٹ تھری ہے مجھے ان تمام ایمپلوئیز کی ایئرڈیز بتا دو اگر میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں تو میرے پاس وان اور ٹو ایسے ایمپلوئیز ہیں جن کا میکسیمم جو کہ لارجسٹ جو کہ لارجسٹ نمبر اف ایئرکرافٹ سے ریجسٹر تھے جو کہ تھری تھری ہے ابھی فیلال اب میں چلتا ہوں نیکس کیوری کی طرف ٹینتھ نمبر کی اس میں اب اگزیکٹلی کی بات ہوگی جو کہ صرف اور صرف تھری تھری ایئرکرافٹ سے ہی ریجسٹر ہے تو اگر میں اس کیوری کو دیکھوں سیلیکٹ سی ڈوٹ ای ای ڈی سوم ایمپلوئیز سیٹیفائید ایئرکرافٹ ویر ای ڈوٹ ای ڈی اسی طرح سے میں نے اس کو ایرکرافٹ والے کو بھی میچ کیا گا لکھ دیا گروپ بائی سی ڈوٹ ای ای ڈی سی ڈوٹ ای ڈی اسی ڈوٹ ای ڈی مجھے ان تمام ایمپلوئے کا مجھے ان تمام ایمپلوئے کی ای ڈی بتا دو جو کہ سیٹیفائیڈ ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی کاؤنٹ جو کہ تین تین ائرکرافٹ سے ریجسٹرڈ ہیں جتنے میرے پاس ایمپلوئیز ہیں تو آپ نے دیکھا میرے پاس صرف اور صرف دو ہی ایسے ایمپلوئیز تھے کہ ای ای ڈی ون اور ای ای ڈی ٹو تھا جو کہ تین تین ائرکرافٹ سے ریجسٹرڈ تھے اب میں چلتا ہوں لاسٹ پہ لاسٹ والی کیوری کے ہم اگر ہم بات کریں find the total amount paid employees as a salaries ٹھیک ہے اب میں salaries کی بات کرتا ہوں آپ نے دیکھا تھا اس نے کہا تھا total amount جتنی ہم pay کرتے ہیں پوری company میں جتنے بھی employees ہیں تو اس کا مطلب مجھے تمام employees کی salaries کو پلس کرنا پڑے گا some کرنا پڑے گا تو اس کی ایک simple security جو کہ some والی security اس سے میں نے some کا لی use کیا aggregate function اور آگے as total amount paid جو کہ آپ کو ایک پر شور ہی ہے from employees تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو یہ اس کا print ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی اگر اس لیکچر میں کوئی confiants ہے solution میں تو ہم discuss کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ quién گیا اگر اس Espa north ڈی 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 ڈی